ایک بات ہے رضوان کے جب بولیں ہونے لگتی نا وہ محض جتوا کے آتا ہے جیسے ہیڈر آباد ڈکن میں نیوزلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کا محض جتوا ہے نیوزلینڈ کی سری لنکا دیکھو اللہ اکبر عثمان عثمان تو بڑی مشکل میں ہے مجھے لگ رہا آج کہاں فز گیا وہ کومیڈی یا جہاں تو نہیں ہو سکتی آج تو بہت مشکل ہے بسے بارے اسمان کو چاہییا تو بول کے بیج دیتے کہ آپ اپنا گیم کھیلیے گا وہ نہ وہ سنگل کر پا رہا ہے نہ اس کو شورٹ کھیلنے کے سین میں اس بیچ میں فسا ہوا ہے جو اسمان دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سنگل کرنے کا سوچ رہا ہے مگر زین میں شورٹس ہی ہیں وہ بال بھی آپ دیکھیں ایڈی لینڈ بھی نہیں ہوئی تھی ہیل لینڈ نہیں ہوئی اور بال گزر گئی اس کے لئے آپ لیٹ ہو رہے ہو سوچ کچھ اور رہے ہو یہ بیٹسمن جب لیٹ ہوتا ہے پاکستان کی فتح کا سوچ رہا ہوں گا ابھی سے آگے کی سوچ رہا ہوں گا فیلال ایک بال کھیل لے ایک بال کو دیکھ کے بیٹسمن کھیلتا ہے اور اس پر سنگل کرے ڈاڈ بال نہ کرے کیونکہ رزبان پہ بھی پریشہ رہا ہے کھا ما خائی کا سنگل کرے نورمل کرکٹ کھیلے اور نہیں کھیلا جا رہا ہے یا پریشر میں آرہے ہو تو آپ اپنے شورٹس پہ جاؤ یہ بیسی کی کرکٹ کی صحیح کہہ رہا ہے آپ یہ نہیں ہے آپ کی ایسے پریشہ آپ دیکھیں نا ان کا اکسر پٹیل آیا اس نے جیسا اس کا گیم تو اس نے ویسی کھیل ہے اس کو اپر بیجا تھا وہ اس نمبر کا پلیئر نہیں ہے پر پسلی بیجا تھا اس نے بیس کی مگر افیکٹیف کی ہے اس کے اوہ چلا گیا اس نے مولا اتنا ہی کام تھا ساتھ آٹھ آور تک کا اور بل سی آف ہو گیا ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے اور نکل گیا ہے وہ تو اگدم سے باللکس نے کمبیک کیا بہر نہ وہ سہی جا رہے تھے گیارہ آور میں مہم ایک دم سے وہ جو اٹھ آئیس بولوں پر چار آؤٹوے اور آٹھ رن پر وہاں سے آپ میچ میں واپس آئے ہو اس وقت ایک اور کالر ہے ہاں تیلی فول نائن پر اسلام علیکم السلام علیکم السلام ساکر جانگیر بولوں ایبت آباد سے جی اچھا سر جی میرا سوال یہ ہے کون ساکر آپ باللے ہیں کوئی سلسلہ دنیا کو نظر آتی آپ کو دنیا میں جی سوری کوئی ایسی ٹیم ڈانگیر صاحب آپ کو نظر آتی دنیا میں جی جی یہ جائنا کبھی ہماری ٹیم جائنا دوسری ٹیم کو اس طرح وہ آؤٹ کری گی مطلب جائنا اس کے ساتھ اس طرح کیلے کی جس طرح وہ ایک کلب ٹیم ہوا اور جائنا اس ٹائم پہ جائنا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مطلب جائنا ایک دیکار ٹیم سے جائنا ہماری ٹیم ہاری گی وہ چیمپئن کی طرح ہوگی اور ہماری ٹیم جائنا ٹیم کی طرح ہوگی تو یہ مسئلہ کیا ہے ان کا ان کا مسئلہ تو جب یہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے لیکن فیلال تو سب کی نظریں جانگیر صاحب اسی میچ پہ لگی ہوئے کہ پاکستان اس ٹارگیٹ کو اچیف کرے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپٹا باہت سے کال کیا اور ہم اب جس طرح کی بیٹنگ ہو رہی ہے وہ اچھا ہو گیا اب میری میری یہ خواہش ہے اب اس پینر پہ زیادہ اسمان فیس کرے اسمان کھلا کھلتا ہے اسمان کھلا کھلتا ہے اسپینر پہ لیکن دو کنیکٹ ہو گئی آپ میچ ہزار ہو جائے گا اگر بلکل یہ ہوتے رہے ہیں جیس طرح بھی روٹیٹ کیا نا یہ اب ریزوان کو چاہیے اس کو شرائک دے اور اس کو چاہیے کھیلے سات آور ہو گئے آنٹ ہو گا نا آج شیوام ڈوبے کو نہیں چھوڑیں گے لوگ کیونکو شیوام ڈوبے کو موقع ملا اس کو پریفرنس دی گئی اپنا شبمن گل وغیرہ اچھے پلیئر تھے ان سب کو رنکو سند پر اس کو پریفرنس دی گئی ہے اور کیچ کروشل میچ میں لوگ سکورنگ میچ میں اگر کیچ چھوڑ جائے اور وہ بھی مین بیٹسمن کا تو اس سے بڑا جرب تو کوئی نہیں ہوتا یہ تو ہے اور یاد ہوگا آپ کو چیمپنس ٹوفی کا فائنل اور جہاں تک کلپس میں نے فیس بک پر دیکھی تھی بڑی 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 بل بورٹس پر لگی تھی کہ گاڑی آگے نہیں لے جانا ورنہ نو بول ہو جائے گی یہ کلپس چل رہی تھی ٹریفک سنگنلز پر کہ وہ بومرہ کی وجہ سے فکر آؤٹ ہوا اور پہ پہ سدن اس کو نوبول ہوئی پھر وہ سنچری کر گیا اور ہم فائنل ہار گئے تو وہ چیز تو آپ کو پتہ ہے پبلی سے گیم کا ایک ہصہ ہے ہاں کچڈ کچڈڈوپ ہونا نہیں چاہیے اس طرح کے مچ چیز پر جو گلے ہوتی کچڈہ ہوا بہت قوصی ہی صحافت ہو بہت ہمارے دیکھونے بات کتنہ ہمارے دیکھلیں تنuck 10-35roe پڑلف اگر وہ افتقار لیٹ نہیں ہو تک بیسکلی تو افتقار وہ لیٹ ہوئے ہیں ان کو بہت تھوڑا تھا نا ججمنٹ لیٹ لگی مجھے جو لگا ری ایکشن کی ہونا وہ سلپے کھڑے انہوں کا بھی تقاض ہے نا چونتیس سال کے ہو گئے افشلی تو وہ چونتیس سال کے نا اب دیکھیں ایک آدمی سات سال سے کھیل رہا ہے خورم ریف لیکسز ویک تو ہونا شروع ہوں گے کہ نہیں آپ تمہیں سات سال کھیل رہا ہے آئی زہی اور زیادہ اچھی ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں بارے تین سو کیا ہے چھے فرس کلاس میں تو آپ روزانہ سلپ کی پریکٹس کرتے ہیں اس میں کومن سینس کی بات ہے کہ آپ بول کو دیکھتے ہیں جب بولر کے ہاتھ سے ریلیز ہوتا ہے اب یہ تھوڑے وائٹ تھے پچھلے میچ میں آپ نے آگر آج دیکھو تھوڑا سا اندر ہوئے اندر ہوئے اور وہیں exact catch آیا ہے اور یہ آج لیٹ ہوگا ہے چلیں اس دن یہ تھا کہ میں تھوڑا باہر تھا جب وہ بھی cash تھا جی آج یہ لیٹ ہوگا ہے تو بہتر ڈیسیجن تو یہ ہے کہ ٹیم میں اور بھی options ہیں ان کو آؤٹ فیلڈ میں لائیں اور ان کو سلپ پے لائیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسے کوئی نہیں ہے اگر ایک بندے سے نہیں ہو رہی ہے تو آپ ضروری تھوڑی کتاب میں تھوڑی اللہ ہو اکبر یہ رن آؤٹ بج گیا ہے اسمان بج گیا ہے رن آؤٹ ہو گیا ہے بہت سارے مسائل لگ رہے کہ یہ میکچ آخر دن نموہ بر جاری ہے خورا ہم ابھی بیالیس رن سے آپ خود سوچیں اگر ایک سو بیالیس ہوتے تو اور پستا تھا میکچ لیکن ابھی بھی میں نے بولا تھا سری یہ رن تھوڑ سے دس بارہ رن زیادہ بن گئے یہ تیس نہ کہیں ہو جائے تو وہ اچھا ہو ایک سوننیس پہ ہوتا ہو گیا ہاں وہ ان کی پوری کوشش تھی سراج کی کسی طرح دس رن بارہ رنہ بنا لو ہاں مگر یہ رن آپ پانڈیا کا آؤٹ ہونا بھی تو ذرا وہ ہو گیا وہ تھوڑا آگیا تھا کہ بولا نہیں کھینڈ سے آگیا تو آپ کس طرح پریشر تو لے نہیں تھا آپ نے تو آئی ہو ابھی تک سہی جا رہے ہیں ابھی تک اسمان بھائی نے دس گینے کھیلی ہے آئی ہوپ کہ اسمان جو ہے آپ تھوڑا سا اپنا گئر چینج کریں اور تھوڑا سا شورٹس کی طرف جائیں نیچے گاڑی کو نو بھگا کے لے جائیں نہیں دیکھیں نیچے ڈیپ ہے اب آپ کو چاہیے ایکسریلیٹ کریں نیچے آپ کے پاس پار پیک ہے فقر ہے شداب ہے فقر ہے نیچے اماد ہے پھر افتقار ہے ان کو اگلے میچ میں تھوڑی بیٹنگ کرانی ہے اس میچ کی اسی میچ میں بیٹنگ ہوگی ختم تو وہ بھی ختم تو ان کو میسیج بیجنا چاہیے ڈارڈ بول چھوڑو آپ اپنا گیم کھیلو اگر سیچویشن یہ جو دکھ رہی ہے وہ سنگل میں بھی سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے ان کو میسیج بیجنا چاہیے آپ کھلو 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 پیچھے بیٹھے آؤٹے ہیں دبل مائن ہے وہ مار رہے ہیں نہ روک رہے ہیں بیچھے تو آپ اسے بہتر نو آور چلو آپ کھیل لو آؤٹی ہو کے خیر ہے کوئی بات نہیں نیچے تو ہے یہی تو تو گوڈ شوڑ اس طرح سے نکل آئے گیا یہ ان کا گے میں اثر گوڈ شوڑ یہی چیز ہے اگر آپ اٹیک کرتے ہیں اس میں چانس بھی ہوتے ہیں اور ایک اچھا شوڑ ہے یہ بہت چھوڑ مارا رہا نہیں ان کا کونفیڈنس لوٹ آئے گا ہر بھی پانڈیا کو انہوں نے مارا رہے ہیں آئی ہوپ آئی ہوپ کہ یہ کریں اور یہ اٹیک ہی بیسٹ ہل ہے آپ دیکھے جائیں تو آپ کو سب سے پہلے تو خود کو کونفیڈنس ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سامنے جو نونسٹریک ایرنٹ پر صحیح کھیلا ہوتا اس کو بھی ہوتا ہے نہیں یار ڈاڈ بال نہیں ہو رہی یا بانڈری ماری تو اس پہ بھی پریشر نہیں آتا تو اچھی چیز ہے اس کو کنٹینیو کریں اور میں تو بولنا تھوڑا سا ایکسلیٹ کرنا چاہیے ان کو چاہیے کیونکہ دوسروں بالرس کے مقابلے میں ان کا وہ پیس نہیں ہے ہاں ہردک پانڈیا کا اور وہ آپ دیکھیں وہ بالنگ کم کر رہے تھے ابھی جب سے وہ زخمی ہونے کے بعد واپس آئے نہیں ان کو پر آئی پیل میں بڑا ڈریوٹ نے ان تک جو آئی تھی وہ یہ ہی تھا کہ ان کو بولا گیا سپیشلی آپ نے چار چار آور پورے کرنے ہرمی آچ میں کیونکہ آپ کے فٹنس کے اوپر ایشو ہے اور آپ ورلکم میں کنسیڈر ہی اسی بیس پہ ہوں گے کہ آپ بالنگ پوری کر رہے تھے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس وقت اوورس جو ہے وہ ہو گئے ہیں نوہ آور جا رہی ہے اور انہیں چار سرنز ایک وکٹ کے نقصان پر پاکستان کے سکور ایک سو بیس سرنز کا ٹارگٹ ملا ہے ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد خورم منظور ہو اور ہم دوبارہ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں